بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں پیسر ملک اپنے کے ساتھ سرونگ اندین نیم نیزلن انفارمشن پیر فرام سے دوستو آج میں آپ کو کئی ایم ایم زی فائلز کی مطلق بتا ہوں گا کہ آپ اپنے آرٹوکائٹ کے پلان کو کیسے گوگل ارث کے اندر اس کے ایم زی اور ایم ایم فائلز بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرچینج کا پلان ہے جس کے اندر کمپلیٹ پلان ہمارا ڈرائز کی آرٹوز وغیرہ دقیمی ہے سارا کچھ لگا ہوا ہے تو یہ پلان کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کی مطلق میں اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس کے بارے انگریف کروں اس سے پہلا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں تو آپ پہلا ہمارے پاس انٹرچینج تھا اور دوسرا ہمارے پاس لینڈ ورکنٹ کا پلان ہے ان دونوں پلانز کی مطلق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دھتا ہے کہ آپ اس کی کی ایم زی فائل اور آپ اس کی کی ایم ایم فائلز دونوں کی آپ نے کیسے بنانی ہے اور اس نے کیسے کن کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائلز بنیمی ہے یہ آپ اس فائلز کو کلک کر رہیں گے اور گوگل ایم ایم کنٹوٹر کے اندر انسٹال کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس پورا پلانز ادھر بن جائے گا اگر organise لیں چیزا آپ کے ایم Zampper فائل موبائل کے اندر اور لاب نگلoting کے اندر جوزر کے اندر اليوز کر سکتے ہیں اور موبائل کے اندر جارینا آپ اس کو یوز کریں گے اس کا کلکہ کرنی ہے کہ آپ کو موبائل کے اندر اس کو کیسے کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس کیلکیشنز رہا آپ نے کیسے آن کر کے اس اوپر ایکس ایکزیکٹ آپ نے جانا ہے یہ دور پلانز ادھر بنے ہوئے پل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں آٹوکائٹ کے لئے پلان ہے اور اس کو ہم نے گوگل آردھ کے اوپر سمیت کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کل میں نے ویڈیو اپنے اوڈ کی تھی جس کے اندر کے ہم نے اس کی ایمیج کو سیٹ کیا تھا اس کے ویڈیو اپنے پلان کے اوپر اس کے ایمیج کو ہم نے کیسے کرنا ہے تو میرے دو دوستوں میں اتنا آتا ہوں اس سے کہ آپ ہمیں اس کی کی اعمل کی متعلق بھی بتائیں یہ پورا اس کا ڈیٹا تھا اس کے پن پوائنٹس کے متعلق میں نے پوٹی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے اس کے اندر بتایا تھا اگر آپ نے وہ چینل ویڈیو میرے نہیں دیکھی تو آپ میرے ویڈیو گوگل آردھ ایمیج کو آپ ضرور دیکھنا ہوئی ہم اپس دو پلان ہے آئیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرسنیج کا پلان ہے پہلا پلان ہمارے پاس ادھر لینڈ ڈیویلمنٹ کا تھا اور اس کے اندر جو روٹیز لگی ہوئے جس تھی کے ساتھ لگی میں لینڈ مارکنز بغیرہ سے لے کے سارا کچھ تو وہ آپ کا پاس اس پلان کے اندر ہم نے گوگل آردھ کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہے تو اس کے کے ایمزی یا کے ایمل فیل ہم نے کیسے بنانی ہے تو اس کے متعلق آئے شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بنائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اندر پلان ہے اس کے لیے آپ کو آٹوکیٹ کے اندر پلیکس آردھ کی طوز صحیح ہوں گے یہ ساپٹویر ایل ایس انسٹال ہوتا ہے گوگل آردھ کی زدین ڈانوڈ ہوتا ہے ٹریل ورجن ہوتا ہے تو اس کو آپ نے گوگل آردھ کی اوپر پلیکس آردھ اسے لکھ کے سارچ باکس اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو نیسے آپ پا اس کے سارچ آ جائے گا تو آپ نے پلیکس آردھ ڈانوڈ کو آپ نے اسے کلک کر لینا ہے اور اس کا جو پہنا لنک آ رہا ہوں گا 7-day ریز والا ڈاؤنلوڈ آپ نے اس کو کلک کر دینا تو یہاں گر آپ کے پاس آ جائے گا دانلوڈ Plex 5D and start your 7 days تو آپ نے اس کو کلک کرنے میں پہنا جو پر لنک آ رہا ہے آتو کائٹ کے اوپر اگر آپ ایک سکائٹ کو پرنے چاہتے ہیں تو انچی والا آپشن کا یوز کرنا ہے اور آتو کائٹ کو پر یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو لنک کو کلک کر دینا چ اور ڈاؤنلوڈ ہنگ gu کی آپ کے اچھے اپنے can اکر خوان یوز کرنا ہے البتان خوان یوز کرنا ہو گو اسے مسار کرتے جانا ہے اور یہ آپ کا software اگر انسٹال آپ کے سسٹم کے اندر انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو نئے ضرور کرنا ہے تو یہ software اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر لینا ہے آپ کے پاس آلٹو گائیڈ کا جنبی ورزن یہ تسٹو ورزن اس سے اندر اس کو ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کے جاتے کی تلس sion اگر آپ کے پاس میلی اوپر رہا اس کے ٹیب ایک الگا آپ کے آلٹو کائیڈ کے اندر آ جائے گی تو آپ نے اس کو درسے کر دینا ہے اوپر آلٹو کائیڈ کو کولی ورزن جو اس کو ٹی پاس اس کے اندر یہ اسٹال ہو جائے گی تو آپ نے اس کو لوگ کرنا ہے تو آپ اس سے اوپر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرو لینکس کا مر پاس ادھر option آ جائے گا تو یہ ابھی activate نہیں یہ تو آپ اس کو activate کروانا activate کیسے کروانا آپ نے اس کو start all button کو اس کو click کر دینا ہے اور flex earth five یہ آپ کے سامنے اس کے ویلیو اپن ہو جائے گی اور ادھر سے وہ آپ کو flex earth family for auto died اور اس کی مطالق بتایا گا کہ آپ نے اس کو activate کروانا seven days پہلی آپ اس کو click کرنا ہے اوپر آپنا بنا ادھر نام enter کر دینا ہے اور ادھر اسی طریقے سے first name last name میرا نام کیسر ملے گا تو میرا در enter کر دینا ہے اسی طریقے سے اپنے country select کر لیں گے اور اگر اپنے اپنا mail address جو بھی آپ پاس running mail address جار رہا ہے اس کو اپنے ادھر اس کے اندر input کر کے اور پسے مجھے submit کر دینا ہے یہ اپنے انٹریس کسی طرح کر لیں گے submit آپ نے کر دینا ہے اور submit کرنے کے بعد آپ کو فورم ہی ایک mail آپ کو انجازی ہوئے گی آپ کے gmail یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ آپ سے ادھر confirmation code مانے گا کہ آپ نے آپ کو mail کے اندر یہ کر دیا گی mail دیکھ سکتے اپنے آگے ایدھر ویڈیو ساتھ اس کے یہ code ہے جا اس کا پورا یہ اپنے code اگر اس کو select کر کے copy کر لیں گے اور copy کرنے کے بعد اپنے AutoCAD کو open کرنا ہے اور اس کے اندر آکے اس کو اپنے در paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ اس کو submit کر دینا ہے اس نے پان سے دس سیکل کے اندر آپ کو ادھر welcome کا message آپ کو آجائے گا آپ نے اس کو اپنے کا دینا ہے تو چھوڑے در بعد آپ دیکھیں گے اوپر آپ کو ایک نیو ویڈیو ادھر نظر آئے گی سامنے اس کو آپ سب کو select کر لیں گے یہ اس کے tools ہیں سارے تو آپ نے اس کے جو کی tools ہیں سب کو اپنے دوسر select کر لیں گے اس کو check-in کر لیں گے اس کی مطلب سے جو جو اسے بھی آپ کے پاس اپر option آ رہے ہیں آپ نے سب کو select کر کے وہ اسے submit کر دینا ہے اور اس کے بعد okay go at it کا اپنے دس سے thank you کو message آئے گا آپ نے okay کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اوپر سارے tools اس کے activate ہو جائیں گے یہ بہت useful tools ہیں اس کے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اپنے uh kmz files کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو uh kml kmz demo files کے اوپر آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے لئے اور بھی tools ہیں اس کے مطالقے میں آپ کو بتاؤں گا بہت useful doings کے اندر تو آپ نے ادھر سے اس میں style کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے دیو کو آپ نے kmz یہ kml file آپ نے بنانی ہے autopide کے plan کی اس کو آپ نے autopide کے اندر open کر لینا ہے میں نے دونوں plan اوپر میں آپ کو بناتے دکھاؤں گا تو دونوں plan میں نے اپنے دیو سے open car mili ہے وہ یہ ماں پاس پہلی land development کا plan ہے جس کا انتر ہمارا party مہتے ہیں ساری اور دوسری نمبر کو ماں پاس ایک road کے interchange کا plan ہے تو ان دونوں کو ہم نے original coordinates کو پر plant کرنا اس کو پیسے کرنا وہ میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں تو یہ سب سے پہلے آپ نے دیسے اس کے start کو پر آ جائنے تو آپ نے tap کو ادھر سے click کر لینا ہے اور سب سے پہلے سائٹ جیو ریفرنس کو آپ نے دیسے click کرنا ہے اور click کریں گو تو آپ کے سامنے ایک اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کا ڈاٹم ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹری کے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو ادھر گوگل ارث آپ کو اسٹال کرنا پڑے گا گوگل ارث آپ کو اسٹال کر لینا ہے اور اس کو اپنے کلک کر کے اوپن کر لینا ہے یہ سارے سٹم کے لیے آپ کا انٹرنیٹ ہونا کنیکٹ موبائل کے ساتھ بہت ضروری ہے تو یہ موبائل کو اپنے کنیکٹ کر کے رکھنا ہے تو ادھر گوگل ارث آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اور اوپن ہونے کے بال آپ نے دوسرے آنا ہے اور دوسرے گریڈ اس کے آن کر آجortic کر لینا ہے دوسرے اپنے میٹرز والے تجھو چیکن کر لینا ہے تو آ references امینٹی ایم اور ادھر سے میٹرز کو آپ نے سلیکڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ آپ دیکھیں گے تو آپ کے ادھر آپ کے زون مظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ اس کو راؤز کریں گے تھوڑا سا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے اس سارے زون مظر آ رہے ہیں اس کے 40 41 42 43 یہ ہمارے پاس سارے اس کے زون جو ہمارے کوارنیٹ سسٹم کو نیوٹی این سسٹم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پورے پورے ایریے کو تو آپ نے اپنے پروجیکٹ کے حساب سے ادھر انٹر کرنا ہے تو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے اپنے پاکستان کی كنٹری ہی ہے تو آپ اوپر پاکستان لکھ کے سرچ کردینا ہے سرچ کو اپ اوقش سے کلٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سامنے آپ کا کنٹری ہی آ جائے گا اس کے سامنے آپ کا زون بھی آ جائے گا تو آپ دیکھیں ہاں پاکستان تو اندر ہے اور زون اس پر 42 ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو پاس انڈیا آپ کا کنٹری ہے تو آپ نے انڈیا لکھなく کر کر سرچ کرنے آپ کے سرچ ہیٹ اپ کا چلا جائے گا اور اس سے آپ کو اس کے زونز معلوم ہو جائیں گے ایڈیا کے اندر ہمارے پاس اسی طریقے سے فورٹی تری فورٹی ٹو فورٹی تری اور فورٹی فور زون لگتے ہیں مختلف علاقوں پر مختلف حساب سے تو آپ نے اس کے زون کو اسی طریقے سے ایڈیسٹ کر دینا ہے اگر آپ دولہ ایکہ چیک کرنا چاہتے ہیں گلھ میں ہے اس کے اسے میں یا کسی اور کنٹری میں ہے تو آپ نے اس سے اسی کنٹری کے نام لکھے اور اس سے ساچ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس کا زون اس کا آ جائے گا آپ کے سامنے دیٹیوں اور اس کا زون اس کا زون ہے کہ ہوں۔ وہ زون آپ نے انہوں سے چیک کر سکتے ہیں جی یا آپ نے زون دو loving جو چیک کرنا ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے سے چیک کرنا ہے اور اسा ایدئر سے آپ نے اس کو انٹرکار دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے زون ایدہ سامنے آ جائیں گے تو جان آجیں گے تو تو آپ نے اس کا نام اپر دینا ہے کے سامنے کے لاسے آپ نے چیک کرنا ہے ہوا پاکستان Could uses اپنا آپ نے اسی دن میں سے اسے spectروں کو اس نملے سےSilہ لیا ہے اسے آپ نے اس کو جو زون آ رہا ہے وہ آپ نے اسے سچ کرنا ہے اور اسے آپ اس کو کر دینے تو آپ اس کا خیام رکھنا ہے کہ آپ نے جو زون ہوئے گا اس کو آپ نے n کے ساپ سے ایجزٹ کرنا ہے. 45 n 42 n 43 n اس کے اوپر آپ نے نہیں جانا تو اس نے n کے اوپر کرنا ہے وہ تو جب آپ نے زون select کریں گے آپ اپنا ادھر سے تھوڑا سا اس کو موش کی مدد سے اپنے زون کو چیک کر سکتے ہیں اپنے countries کو چیک کر سکتے ہیں. اگر اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہے تو آپ اس کے زون کو اسے چینڈ کر سکتے ہیں. آپ جس کنٹری میں بھی ہیں جو ان سے بھی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو select کر لینا ہے اور اس سے اس کا یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جو جو پورا انڈیا یا پاکستان یا دبائی جو بھی کنٹری ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کے project کے جو location ہے وہ آپ کے پاس ادھر exact آ رہی یا نہیں آ رہی تو آپ نے اس کا جو zone یا datum کو select کرنا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے select کرنا ہے تو ہمارے پاس ادھر تاکستان ہے تو اگر ہم نے اس کو پوٹی ٹو ان کے اوپر اس کو ہم نے اسے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ ادھر سے مزید بھی اپنی جو detail ہے وہ ساری اسے complete دیکھ سکتے ہیں google earth کے اوپر سے وہ آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے zone اپنا check کرنا ہے اور check کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس trap کے اندر آ کے اوپر ادھر سے اپنا zone آپ نے select کر کے اور اس کے ادھر سے okay کر دینا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر سپیٹس وزیرا پور اس کے option ہے آپ جس کے اندر اس کو بنانا چاہتے ہیں بنار نے تھا ہم اس کو میٹر اس کے اندر بنائیں گے تو آپ نے میٹر select کر کے اس کو okay کر دینا تو یہ ہمارا ڈاٹن ادھر select ہو جائے گا coordinate system کو پر ہے اس کے بعد آپ نے اسی میٹر سے اس کو okay کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس project کا جو ہمارا ہے اس کا ڈاٹن ادھر select ہو گیا اس کے بعد آگے ہم نے just اوپر سے export email file کو آپ نے دیسے click کرنا ہے اس کو آپ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اپنے اس کو دیسے click کریں گے تو آپ کو چھوڑ در بعد آپ کو دیسے select window کا option ادھر آیا گا آپ کے نیچے command bar کے اندر بن ادھر آ رہا ہے تو آپ نے پورے project کو جو بھی آپ کے جتنا بھی complete project ہے جو بھی text ہو گا رہا ہے اس کے اندر آپ نے select کرنا ہے تو ایک نیو window آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی how to show the attitude of object of the tape تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے نیچے command پہ آ جانا ہے اس کے option کو آپ نے دیسے click کرنا ہے تو آپ کے پاس سامنے تین option نظر آئیں گے plan two اور اس کے بعد اسی طریقے سے تو آپ نے سب سے پہلے option پہ دیسے select کرنا ہے اور اس کے resolution کو آپ نے دیسے high کر دینا ہے ہائی کرنے کے بعد next option آپ کے پاس اس کے place mark کہے گا آپ ادھر سے اس کا place mark default بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ادھر browse computer کا اندر کوئی آپ کے پاس الادہ سے بھی جو آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے سیمپلز پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے بھی choose کر سکتے ہیں ہم اس کو ادھر سے default رکھیں گے اسی طریقے سے next اس کے اندر اس کے پورے options ہیں اس کے لینٹ ورث وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ اس کے لینٹ ورث کو use کرنا چاہتے ہیں جو ہی کارٹوکائٹ کے اندر ہے اور اس سے extra بھی آپ اس کے اندر جو بھی thickness وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کے اندر easily input کر سکتے ہیں تو یہ اس کے پورے option ہیں سارے اپنے ادھر سے اس کو دیکھ لینا ہے اپنے project کے حساب سے جو ڈال سے بھی option آپ ادھر سے select کریں گے اس کے اندر پوری ڈیٹیل آپ کو ادھر provide کی گئی ہوگی تو آپ اس کو اس سے set کر لینا ہے تو یہ سارے option آپ کو سامنے آئیں گے آپ نے اس کو اس سے check کر لینا ہے کون سا ٹیکسٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ادھر ہوئے گی تو آپ اس کو ادھر سے کرنے کے بعد save chain کر دینا ہے اور ہم ہم نے ادھر claim to ground ہم نے select کیا تھا پہلا option اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو پہلا option آرہا claim تو ground تو یہ ہمارے پاس select ہوا ہے آپ نے جس سے جو سے بھی select کرنا ہے option تو آپ نے جو سے بھی option آپ select کریں گے تو آپ نے اسی option کو پر click کرنا ہے تو ہم نے جو kml file بنانے ہی اس کے لیے claim to ground کو ہم نے دس click کرنا ہے اور دس سے اس button کو ہم نے click کر دیا تو یہ ہم سے ادھر پوچھے گا کہ آپ نے ادھر kmz یا kml کونسی file بنانے چاہتے ہیں تو ہم نے ادھر اس کو اسی طریقے سے kml file بنانے چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر اپنے ڈرائن کے نام کو جن میں rename کر دینا ہے کوئی بھی آپ نہ رہ سکتے ہیں کہ x و z میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو آپ نے save کر دینا ہے یہ analysis کرے گا اور لو ایک سے دس سے پندہ سیکٹ کے اندر آپ کو exporting کر کے آپ کو file یہ create کر دے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس export complete ہوگی یہ اوپر اور ادھر آپ میں بتا رہا ہے کہ opening google earth file تو ہم اس کو google earth file کو اپن کرتے ہیں تو اس میں open google earth کو click کر دینا تو direct میں پاس جو google earth اس کا اندر یہ direct file اپنے original coordinates کے اوپر جا کے اور paste ہو جائے گی اور پورا plan ہمارے پاس ادھر رہا ہو جائے گا یہ جب تھوڑا سا time لگایا گا آپ کے پاس اگر net speed think ہے یہ foreign draw ہو جائے گا اگر آپ کے پاس net تھوڑا slow ہے میں پاس تھوڑا بس time slow چاہ رہا ہے یہ تھوڑا سا music time لگا رہا ہے تو آپ نے اس کا تھوڑا سا ویٹ کر لینا تو یہ آپ کو دیکھیں گے آپ کا پورا پورٹ ہے جو بھی آپ کو بنا ہوئے تھا project land developing کا project complete project میرے پاس original coordinates کے اوپر draw ہو گیا ہے اس کے کل ہم نے image پر set کیا تھا تو وہیں ہم نے اس کو اسی plan کو ہم نے ادھر بنایا ہے آپ اس کے اندر دیکھ رہا ہے اس کے planning بھی ہوئی ہے ساری اس کے names وزارہ سارا کو جس کے اندر complete اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے جس طریقے سے ہمارے اندر plan کے اندر draw پورا ہوا ہوا تھا تو یہ complete KM LFL ہم نے اس کو save کیا تھا تو آپ نے اس کو بنا دینا یہ سائٹ کپر آپ کو اس کا option بھی نوبرا رہا ہوگا ادھر سے آپ اس کو delete کرنا چاہتے ہیں کہ delete بھی ہو جائے گا سمپل آپ نے دیکھا کہ بہت easy تنگی کے ساتھ جسٹ ہم نے اس اس کی setting کی ہے اور setting کرنے کے بعد datum کو set کرنے کے بعد اس کو ہم نے paste کر دیا یہ google earth کو پر ہمارے پاس original print پورا پورا draw ہوگیا اس کو اب یہ آپ اس سے click کریں گے تو یہ آپ اپنے exact جو آپ کے پاس plan بنا ہو ہوگا اس کو پر google earth آپ کو ادھر سے لے جائے گا اور پورا plan آپ کا اپنی origin location کے اوپر ادھر سے آپ کو وہ show کر دے گا تو KML file آپ اس کو workshop کر سکتے ہیں سب کو بے سکتے ہیں جس کو use کرنا چاہتے ہیں اور side اوپر آپ خود بھی اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لینڈ ویگن کو plan تھا اس کے اندر آپ دیکھنے تو مکمل طور پر جو اس کے text جو بڑا تو یہ بھی سارا ہمارا ادھر آ گیا تو اسی طریقے سے آپ اس کو export دوبارہ کرتے ہیں ہم اس کو KML file کے اوپر تو آپ نے KMZ یا KML جو بھی file بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ نے اس کو دوبارہ export KML کو click کرنا ہے اور اگر data وغیر ہمارا select ہوئے ہوا تو آپ نے اسے اس کو change کر دینا ہے name کو آپ نے پہلے ہمارا KMZ ہم نے بنائی تھی دوسرا ہم اس کو KML file کو بنائیں گے تو جیسے میں اس کا نام ABC کر دیتا ہوں اس کو سیف کر دوں گا وہی process analysis پہلے ہو کرے گا اور اس کے بعد exporting کر کے ہمیں ایک دس پاندہ سیکٹر کے اندر ہماری file وہ بنا دائے گا تو اگر سے exporting system complete ہوئے گی تو یہ ویڈیو ماں پس شروع ہو جائے گی open google earth کے پر جاتے ہیں اس کو ہم اسے delete کر دیتے ہیں delete کرنے کے بعد جو new file ہم نے بنائی ہے اس کو ہم دوبارہ ادھر اپنی original coordinates کے اوپر اس کو ہم plot کریں گے آپ نے اسی طرح سکولوں کو پر آ جانا ہے open google earth swap click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا plan وہ اسی ٹائم جا کے اور اس کے location کے اوپر ہمیں پورا plan ادھر سے بنا دے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں KML file ہم نے بنا ہی ہے پہلے file جو تھی ہمارے پاس KMZ کی تھی سیکنڈ نمی کو پر آپ KML file آگئے اس کو پہ text وغیرہ کفی بولڈ ہوئے ہوتے ہیں اس کی pins وغیرہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آ رہی ہوتے ہیں دونوں files میں سے آپ کو یہ file choose کر سکتے ہیں KMZ یا KML جس میں KML کے اندر اس کی ڈیٹیل تھوڑے سے text وغیرہ اس کے سیٹنگ اسے سابق ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا جو text لکھے ہیں جو چیز لکھی ہوئے plan کے اندر وہ پوری ہمارے پاس ادھر سامنے آ جائے گئے تو یہ دونوں format ہیں KML کے KMZ کے بنانے اس کے بعد آپ یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر folder کے اندر ہم اس کو save کیا تھا xyz اور abc کے نام سے ہم نے دو اس کی KML اور KMZ file بنائی تھی اگر ہمارے سامنے آپ اس کو کسی طرح بھی رہ سکتے ہیں اس کا new folder بنا کے آپ اس کو copy کر لیں اور ادھر اپنے computer کے اندر new folder بنا کے ادھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں بس اپنا folder بنانے کے بعد ادھر کر سکتے ہیں میں ادھر folder کا نام رہتا ہوں گا project پیسٹ کر سکتے ہیں جن سے file آپ آگے use کرنا چاہیں گے KML یا KMZ اسی طریقے سے next ہمارے پاس plan ہے ہمارے پاس اس کا data اس کو بھی آپ نے complete plan آپ دیکھ رہے اس کے اندر پوری layout سوری میں پورے اس کے ٹیکسٹ جو مرا لکھیں میں سارا پہنے لکھا ہوا تو KML اور KMZ میں آپ کو بتا دے ہوا اور آپ موبائل کے اندر گوبل آرس پر اپنے location کو اپنی آن کریں گے تو آپ کے پاس بالکل ڈیز نہیں آئے گی تو اس کے قوائدنیٹ سے اگر آپ نے لکھے ہوئے ہیں جو کچھ اس کے چیزے لکھیں ہو ساری کے ساری ڈیٹیز آپ کو آپ کے موبائل پر آ جائے گے آپ کو ڈرائنگز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے اس کے ساتھ location اگر ہمارے پاس وہ ہی country ہے وہ ہی سسٹم ہے اگر آپ کو یہ plan کسی اور پنٹری کا ہے تو آپ نے اس کے ادر اسی طریقے سے اس کو ایک قوائدنیٹ سسٹم کو کلک کر کے اس کا ڈٹم آپ نے دیسے select کر لینا ہے ہمارے پاس وہ ہی سیم ٹو سیم پاکستان کے اندر اس کی location سیم ٹو سیم جا رہی ہے تو میں نے اس کے ڈٹم وہی رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کسی اور پنٹری کا یا کسی location کو پر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر اسے chain کرنا ہے اور اس کے بعد export اگر آپ کو اپنے کلک کر کے اس کے سب سے پہلے آپ نے اس complete plan کو ادھر سے select کر لکے اور right click کر دینا ہے right click کرنے کے بعد claim to ground اسی طریقے سے اس کے options وغرہ آپ کے دیسے chain کر سکتے ہیں میں پہلے آپ کو bit کر چکا ہوں save chaining کر دیں اگر آپ نے new project کو بنا دیں تو میں اس کا تاکہ دونوں project میرے الادہ الادہ ہو رہا ہے اس کا rename کر دیتا ہے project اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس folder کو آپ نے select کر کے اور اگر آپ نے جو بھی kmz یا kml file پہلے بنانا چاہتے ہیں kmz file بناتے ہیں تو اس سے آپ اس کو save کر دینا ہے یہ وہی process exporting کرے گا نیسس کر کے exporting کرے گا اور آپ کا plan کا ادھر window complete ہون کے بعد آپ کو بتا دے گا اگر آپ کو google earth کو کلک کر دینا اب آپ دیکھیں گے ہمارا ایک ہی google earth کو دوسرا plan انٹرچینج کا complete plan تھا یہ سارا ہمارے پاس ادھر ڈرہ ہو گیا آپ اس کا view پر چلیں گے یہ پورا plan یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پورا انٹرچینج کا plan ہے ایلا plan جو تھا ہمارے پاس تھا انٹرچینج کا انٹرچینج کا plan ہے انٹرچینج کا plan ہے وہ ایکزیکٹ اپنے انٹرچینج کو اوپر جا کے پلانٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کو بنا سکتے ہیں جیتنے بھی آپ پورجیکٹ آپ کے پاس ہیں آپ نے بنا سکتے ہیں اپنے ڈیز لگی ہوئے اس کا pin لگا دیا اس کا place mark کر دیا آپ اس کو اپنے موبائل کے اوپر اوپن رکھ کے اس کا چیک کر سکتے ہیں دونوں پورجیکٹ آپ کے سامنے ادھر کمپلیٹ پورجیکٹ ہیں اس کا یہی سین تو سین پروسس ہوگا دونوں پروسس میں آپ کو بتائیں کمپلیٹ پورجیکٹ تو یہ جو ہم نے پہلے انٹرچینج کی بنائی تھی کمپلیٹ بنائی ہے اگر آپ اس کو بھی کمپل بنانا چاہتے ہیں آپ کو دوبارہ رکیٹ کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دونوں پورجیکٹ ہمارے اس کے اندھر ادھر موکیشن میں اور اپنے ایڈزیکٹ موکیشن پر یا چیز جا کے پلٹ ہوئی ہے یا آپ اس طریقے سے KML KMZ فائل جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو بنا دیں دیسے اور اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیں دیسے لگہ آپ کے گوگل ارسکوپر سے وہ پروجیکٹ آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ادر آپ کو پاس جو فائل بنی ہوئی ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ ڈیریکٹ اوپن ہو جائے گی آپ کی گوگل ارسکوپر کو اپنی اس طریقے سے اگر اس کے کمل فائل جبارہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو KML فائل بناتے ہیں آپ نے اس کو ایکسپورٹ KML کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے اور اپنے پروجیکٹ کا نام میکس چینڈ کرنا چاہتے ہیں کر دیں نہیں تو یہ آپ KML یا KMZ آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اس فائل کو پر یہ سیو ہو جائے گا تو پہلے ہم نے فائل بنائی تھی KMZ کی اس کے بعد ہم بسی جو فائل بنا رہے ہیں KML کی اس کو KML کا بھی اپنی ٹائم لگے گا اور KMZ کا بھی اس نے اپنے ہی ٹائم لگایا تو بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا پلان جو انٹرچنل کے پلان تھا وہ ہم نے اس کو KML کے اندر بنا دیا اب اس کے ٹیکسٹ وغیرہ جو جو جے آرڈیز وغیرہ وہ بہت موٹی 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 نظر آ رہی ہے آپ اس کو اپنے موبائل کے اوپر جسٹک location on کر کے اس کو zoom کر دیں گے یہ بالکل اپنے exact location کے اوپر یہ پلان چلا جائے گا آپ نے اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کا ramp کونس ہے آپ کا main road کونس ہے آپ کے service roads کونس ہے آپ کی converts کدھر آ رہی ہیں آپ کے bridges وغیرہ کدھ رہے ہیں یہ پوری ڈیٹیل جو کہ آپ کی آٹوکائٹ کی پلان کے اوپر جو ڈیٹیل آپ نے اس کو provide کی ہوگی اس کے ساپ سے یہ آپ کی KMZ یا KML files کو اگر سے وہ بنا دے گا یہ دونے طریقے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں اور سمجھائیں اس کو اس کو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کو پلیکس عرض کے ذریعے اس کو اپنے پورا بنا دینا ہے اور اس کے لیے آپ کا ایک سے ڈیرے منٹ میں پانچ منٹ آپ کے لگ جائیں گے آپ نے اس کو بنا دینا تو آپ نے اس کو جو بھی آپ نے text اس کے اندر لکھا ہوگا آٹوکائٹ کی file کے اندر same to same پورا کا پورا ہو چیز آپ کے ادھر آئے گی تو آپ نے میں نے پورا process آپ کو بتایا شئیم سے لے کے اند تک آپ نے اس کو download کیسے کرنا ہے اسٹال کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کیمزی پائی اور kml files کو آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس google earth کے پر آ جائیں گے یہ آپ کی folder کے اندر اس کو آپ save کر لیں اس کو آپ whatsapp کر سکتے ہیں اس کو آپ messenger کے ذریعے facebook کے اوپر بھیج سکتے ہیں آپ ویسے اس کو mail کر سکتے ہیں یہ files جیدر ادھر آپ جیدو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پاس جائے گی وہ جسے click کر کے اس کو اور ڈیریکٹ اپنے google earth کے اوپر اس کی location اور اس کے چیزوں کو پوری detail کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ دونے چیزیں تھیں اس کے بعد آپ ورس اپ اوپن کر لیں ورس اپ ویب اوپن کر لیں ادھر سے آپ documents کو پر آ جائیں ادھر سے آپ کے پاس جون سے بھی فائز ہیں آپ جس کو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو select کر کے اوپن کر دیں اور ادھر سے اگر آپ اپنے موبائل کو پر بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ورس اپ اگر کسی دوست کو یا کسی اپنے ساتھی کو آپ اس کو ورس اپ کر دیں اور ورس اپ کرنے کے بعد اپنے موبائل کو آپ open کر کے اور اس کو آپ اپنے موبائل کے اندر download کر کے اور save کر سکتے ہیں اور پھر بھی اپنے اس کا سارا کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے method ہے گا اگر آپ اپنے موبائل کو پر اس کو use کرنا چاہتے ہیں آپ ورس اپ کر دیں messenger کر دیں یہ سارے پلان یہ آ جائیں گے اس قضر باقی ویٹنز اوپر آپ کو نظر آ رہے پلیکس ارتھ کے اپنے مطلع لیوں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا پلان یہ ہے ہمارے سب میں گوگل ارث کے اوپر یہ سارے بنے ہوئے ہیں ابھی آپ نے جو کے ایمین فائل آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کے اوپر یا موبائل پر save کر لیں گے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو گوگل ارث کے اوپر open ہو جائے گا اسی طرح اپنے موبائل کے اندر اپنا آپ پاس انڈرائیڈ ہے یا آئی فون میں کوئی بھی ہے آپ نے اس کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو دس سیلیک کرنا ہے اور گوگل ارث کو اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر لینا ہے اس کو فائل کو گوگل ارث کے اندر اپنے open کر لینا ہے اسی طریقے سے اور نیٹ آن رکھنا ہے تو تھوڑی تائم بعد آپ کا جو کمز یا کمل فائل ہوئے گی وہ آپ کی موبائل کی سکرین پر گوگل ارث پر ادھر سے آ جائے گی جیسے آپ اپنی لوکیشن کو آن کر لیں گے تو وہ آپ کی لوکیشن جو بتا دے گا اگر چونکہ میرا پاس پورجیکٹس کے لوکیشن مدار نہیں ہے تو آپ کو اگر بتاؤنے دکھانے نہیں سکتا تو آپ نے اگر اسی طرح لوکیشن آن کریں گے اور موبائل کو جیدر میں ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کی لوکیشن جیسے اور جیسے ریو پر آپ کے سامنے ادھر آتے جائیں گے تو آپ نے اس فائل کو اسی طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے ملت�� میں واٹس اپ کے اندر سے ڈاؤنوڈ کر لینا ہے اور اپنے جو آپ کے پاس سے کامل ہے فائل ہوئے گیا اس کی گوگول آرث کی اس کا مراصہ کو اپن کر لینا ہے اور اسے یہاں جو آپ کی پلان سارا کے سارا ادھر واضح ہو جائے گا ایسی طریقہ سے ملتا ہے اسے طریقے سے ایسی طریقہ سے سیلٹ کرنا ہے اور اس کو اپن گی گوگول آرث کر دینا ہے تو یہاں میں پاس 2 جو کمز فائل تھی ہو بھی اس آپ پر سامنے ادھر وہ پلاٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ تھوڑی سی ہیمی فائلز ہوتی ہیں تو سسٹم تھوڑا سا سرو ہوتے ہیں موبائلز کے سسٹم بھی تھوڑا سا سرو ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا اپلوڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگائے گی آپ کا نیٹ ورک کو پر محصر ہوتا سارا تو آپ نے اس کو پر اٹھوڑا سا ویٹ کرنے میں اور اس سپنے لکیشن کو آن کر کے تو اس کو جدر جدر آپ موگین کو موو کریں گے تو آپ کے پوری لکیشن آپ کا سامنے آتی جائے گی آپ کا سامنے آتی جائے گی